السلام علیکم سواغت ہے دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل یونانی حکیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بھائی کھیریت سے ہوں گے میرے بتائے گئے نسخوں پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ میں آپ کو یونانی انہربل آئیروید چیزیں بتاتا رہتا ہوں دوستو اسی طریقے سے آج کا جو نسخہ ہے وہ پیور نیچورل ہے آئیروید ہے گھر پہ بنایا گیا ایک بہترین نسخہ ہے آج کا نسخہ میں آپ کو تیار کر کے دکھانے والا ہوں آج آپ کو کہیں نہیں جانا ہے صرف گھر پر ہی گولیاں تیار کرنی ہے کچھ سامان چند سامان آپ کو پنساری کے یہاں سے لے کر آنا ہے اور گولیاں تیار کرنی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی اون کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو میرے دوستو اور نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ویڈیو ان لڑکوں کے لیے ہے اور ان بزرگوں کے لیے ہے جو لوگ انگلیش گولیوں کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے ٹائمنگ کو بلکل بیکار کر چکے ہیں مردانہ قوت کو بلکل ختم کر چکے ہیں تو دوستو یہ جو میں آج گولی تیار کر رہا ہوں اس گولی کا مقصد یہی ہے پیور نیچورل ہے کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوگا تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ اس کو گھر پر ہی تیار کر سکیں اور جب بھی ہم بستری کرنی ہو چپکے سے ایک گولی کھائی اور چلے گئے یعنی کہ کسی کو بھنک بھی نہیں لگے گی ایک گولی چھوٹی سی ہے اور موہ میں ڈالیے دودھ پی لیجئے اور چلے جائیے تو دوستو کیوں نہ آپ کو ایسی چیزیں ملنی چاہیے جس سے آپ کی بوڈی پہ بھی کوئی اثر نہ پڑے اور آپ بڑیا سے بڑیا نسخہ جو ہے تیار کر کے کھا سکیں اور بڑیا پرفومنس اپنی وائف کو دکھا سکیں تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے جو انگلیش گولیاں لیتے ہیں اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے انگلیش گولیوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ جو گولی ہے نا یہ گولی نہیں ایک طریقے سے توفان ہے جو بزرگ ہوتے ہیں نا بزرگ لوگوں کے عزائی تناسل ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں زیادہ تر ان میں بھی ایسی جان پیدا کر دے گا بہت زبدست والی یعنی کہ اتنا زبدست تناہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ جو ہے یہ سوچیں گے کہ دو تین بیویاں اور ہوتی میری شاید میں ان کو بھی جو ہے گرا لیتا یعنی کہ ان کے بھی ساتھ ہم بستری کر لیتا دو تین بیویاں بھی ہوتی تو دوستو اب اس نسخے میں آپ کو کیا کیا چیزیں لانی ہیں وہ چیز نوٹ کر لیں سب سے پہلی چیز ہے افیون افیون متبر والی ہونی شاہی ہے نشے والی نہیں بینہ نشے والی افیون آتی ہے وہ بلکل متبر دس گرام اکر کرا لینا ہے آپ کو یہ بھی دس گرام جو زبوہ یہ بھی آپ کو دس گرام لینا ہے شنگرف یہ آپ کو دس گرام لینا ہے دوستو اس میں ایک چیز اور کے ایڈ کرنی ہے آپ کو دس گرام آپ کو اس میں زافران لینی ہے میں نے اس میں نئی لکھے لیکن آپ کو لینی ہے اب ان سبھی چیزوں کو آپ کو خرل کرنا ہے افیون کو الگ خرل کریں زافران کو الگ شنگرف جو ہے کچھ تائی شنگرف ہوتا ہے اس کو الگ خرل کریں اکر کرا اور جوزبوہ جو ہے ان کو الگ باری خرل کریں پاورڈر بنائیں اب ان سب چیزوں کو ایک جگہ ملا لینا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا شہر ڈال کر اس کا آٹا گون لیں اس کے بعد جو ہے مطلب جیسے آٹے کو گونتے ہیں ویسے اس دوائی کو گوند لیں سہاری دوائیوں میں اس کو ملا لیں اب جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی آپ گولیاں بنا لیں تقریباً ایک ایم جگ یعنی کہ ایک سے ڈیڑ گرام کے آپ اس کی گولی تیار کر لیں اب اس کی گولیاں جب تیار ہو جائے گی بلکل مکمل یہ آپ کا تیار ہے نسخہ اس میں آپ کورس بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے ہم بستری کے ٹائم بھی اس کو لے سکتے ہیں جیسے وائف کے پاس جانا ہے تو ڈیڑ دو گھنٹہ پہلے ایک گولی دودھ کے ساتھ لے لو اور چلے جاؤ اور اگر کورس کرنا ہے تو ایک گولی رات کو سوتے ٹائم دودھ کے ساتھ ڈیلی لینی ہے انشاءاللہ تین مہینے میں لگتا تین مہینے کھانے کے بعد بلکل جڑ سے دکت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس نسخے سے اتنا مجرب نسخہ ہے تو دوستو اس کو کھائیں استعمال کریں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اچھا لگا تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں